اسلام علیکم فرینڈز ہاپولی آپ سکتے ہیں اور ہم بات کریں گے ایو بی ایپورٹل کے طرح ہم میری سرٹیفیکٹ کے لیے کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس چلان کو کس طرح سے جنریٹ کر سکتے ہیں پوزیشن ہورڈر کا سرٹیفیکٹ ایو بی جو سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کر سکتی ہے اس میں اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے اس کے کیا بینیفیٹس ہیں اور اس کی کیا آماؤنٹ ہیں یہ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ نے سمپلی کسی بھی بروزر کی سرچ بار میں سرچ کر لینا ہے ایو بی ای پورٹل ایو بی ای پورٹل سرچ کرنے کے بعد گوگل کی طرف سے جو ہمیں فرس لنک ملتا ہے ایو بی ای پورٹل کا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اکاؤنٹ کو لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے بعد آپ کو جو ایو بی ای پورٹل کا ڈیش وڈ ہے وہ آپ کو اس طرح سے من نظر آئے گا یہاں پر سمپلی آپ نے جنریٹ آن لائن چلان والے سیکشن میں جانا ہے جہاں پر آپ کو جو آپ کے جنریٹڈ چلانز ہیں ان کی لسٹ بھی ملتی ہے اور ایک سپیسیفی کٹیگری کی لسٹ ملتی ہے جس کے طرح آپ اپنا جو سپیشل واؤچر ہے اس کو سلیٹ کریں گے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو یہاں اماؤنٹ والے سیکشن میں ملے گی جو کہ ایو بی کی طرف سے فکس لوتی ہے ایک کلک کے تھو آپ کو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ یہاں پر نظر آ جائے گی فرض کیا کہ میں یہاں پر کسی ایک چلان کو سلیٹ کرتا ہوں تو اس کی جو فی ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پائیو ہنڈریٹ شو ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ اس مین سپیشل واؤچر سے جو ریمارس ہیں وہ یہاں پر لکھیں گے اور اس چلان کو جنریٹ کر لیں گے یہ تمام در چیزیں میں نے آن لائن چلان جنریٹشن والا جو پروسیس ہے اس کی ویڈیو کے اندر بیان کی ہیں اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں میریٹ سرٹیفیکٹ کی پوزیشن ہونڈر سرٹیفیکٹ کے حوالے سے تو یہاں پر آپ لکھیں گے کہ میریٹ تو آپ کو سجیشن میں میریٹ سرٹیفیکٹ فی ملے گا تو آپ نے سیمبری اس کو سلیٹ کر لینا ہے اور اس کی جو فیسٹ اماؤنٹ ہے وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی ایوبی نے فیس کی ہوئی ہے ون تھاؤزنڈ تو آپ یہاں پر اس کو دے سکتے ہیں ریمارس والے اوشن میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کس پوزیشن کا مین سرٹیفیکٹ لینا چاہتے ہیں ایوبی کی طرف سے تو آپ یہاں پر اس کو بیان کریں گے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں فرس پوزیشن ان ڈی وی ایم سیس سمیسٹر مین ڈی وی ایم پروگرام سیس سمیسٹر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیکنڈ پوزیشن کا تھرڈ پوزیشن کا میری سرٹیفیکٹ آپ کے پاس ہو پوزیشن اوڈر کا سرٹیفیکٹ ہو تو آپ یہاں پر وہ ریمارس والے اوشن میں وہ تمام تر چیزیں لکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے چلان کو سمپلی جنریٹ کرنا ہے جنریٹ کرنے کے بعد آپ کا جو چلان ہے اس کا نمبر اپلیکیشن نمبر اور اس کا جو ٹائٹل ہے جو ریمارس ہم نے دیئے ہیں وہی اور اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے یہ تمام تر چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی اور آپ نے سمپلی یہاں سے اس چلان کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ اس چلان کو دیکھیں تو یہ چلان جس طرح ایو بی کے چلانز ہوتے ہیں ویسا ہی ہے اور یہاں پر پارٹیکلر سیکشن کی جو سپیس ہے اس میں جو ہم نے ریمارس پٹ کیے ہیں وہی ریمارس ہوں گے جس کو دیکھ کر آئیو بی ہمیں اسی ریمارس کے مطابق جو چیز ہوگی جس اوبجیٹیو کے لیے ہم نے چلان کو پی کیا ہوتا ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرتی ہے یہاں پر آپ اس چلان کو پرنٹ آؤٹ کروا کر اس کو پی کریں گے پی کرنے کے بعد آپ کو آئیو بی آپ کو جو میری سرٹیفیکٹ ہے یا جس اوبجیٹیو کے لیے آپ چلان جنریٹ کرتے ہیں وہ چیز پروائیڈ کرتی ہے اب میں یہاں پر اس کے بینیفیٹ صاحب کو یہ بتاتا چلوں کہ جو چلان ہم نے جنریٹ کیا ہوتا ہے میری سرٹیفیکٹ کا یا پوزیشن ہورڈر کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پوزیشن ہورڈر کی سکالرشپ آتی ہیں ڈپارٹمنٹل لیول پر اس کے لیے کچھ سٹوڈنٹ سپلائی کرتے ہیں تو ان کو سکالرشپ نہیں مل پاتی تو ان کے لیے سمپلی پروسیس یہ ہے کہ آپ چلان کو جنریٹ کریں چلان جنریٹ کرنے کے بعد آپ کو سرٹیفیکٹ ملے گا آپ سرٹیفیکٹ کو اسی اپلیکیشن کے ساتھ سمیٹ کروائیں تو آپ کی جو سکالرشپ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی اور یہ سکالرشپ کا کیا پروسیس ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس سمیسٹر میں ہم نے سکالرشپ یہ پوزیشن نہیں ہوتی ہے اسے جو نیس سمیسٹر ہوتا ہے اس کے لیے ہماری جو فی ہوتی ہے وہ ہمیں معاف کر دی جاتی ہے نیس سمیسٹر میں ہمیں فی پے نہیں کرنا پڑتی تو یہ جو ہزار پہ ہم پے کر رہے ہیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں ایک سکالرشپ یہ سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اور دوسری یہ ہے کہ جو سکالرشپ کی اماؤنٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی ہے اور جس سے ہمارے سمیسٹر کی جو فی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اسی سمیسٹر کی جو نیسٹر ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آئیو بی کے اپ ڈیٹس کے حوالے سے چینل کو کر دیں سبسکرائب بہت بہت شکریہ